بط بخت ہیں وہ لوگ جو ماہولِ عذا میں آزانِ وِلَا سُن کے بھی جاگا نہیں کرنے بھائی جان جی جی اے پتر جی منجی اوہ پتراؤں اوہ غازیستانے نہیں جی 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 سلامت ہے منجہ جی میں بسم اللہ کروں جی لالہ کروڑا ہماری شکریہ جی کروڑا ہماری جی مرشد اے حد سلامت روے اوہ آخری حلالی بولے تیرے ہاتھ کی خیر ہوں میں کہلوں بط بخت ہیں وہ لوگ جو ماہولِ عذا میں بط بخت ہیں وہ لوگ جو ماہولِ عذا میں مولا شفا دے آزانِ وِلَا سُن کے بھی جاگا نہیں کرتے شوقت کو یہ شہر کے بادل کو خبر دے ہم موت کی بارش میں بھی بھاگانے ہاں ہاں اچھا 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 جی تولام پہ آ لے ہوں ہائے نری جی بیٹا جی میرا پوتر جی میرا بیٹا شان جی وہ پہ ہے جی وہ پہ ہے برسم اللہ بج بخت ہیں وہ لوگ جو ماہولِ عزامی آزانِ ولا جی بچڑا جیندہ رہو سلامِ بذل کو آزانِ ولا سننے بھی جاگہ نہیں کرتے شوکت کو یہ شہر کے بدل کو خبر دے ہم موت کی بارش میں بھی ہم بھاگہ نہیں کرتے اللہ کی اس پوری کائنات میں پوری کائنات میں بودھ ہست شد کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں مولادی کا سمیں ان جو ہو گئے ہیں جو میں فارسی جو پڑھ سٹے ہیں ان جو بندے چپ کر گئے ہیں میں کہا بودھ ہست شد کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں تھا ہے ہوگا کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں ماضی حال مستقبل کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں اللہ کی اس پوری کائنات میں دو ہی طاقتیں ہیں صدیوں سے جن کا ہاتھ ہوں چاہے یا عزدار کہا توں چاہے یا علمدار کہا اس بات کا شیعہ ہے ذہن وہ وہ بات کس کا شیعہ ہے جو نہیں بولا شاکر شاہ میں ترلا ماناتاں تُساں بولنا ہے تکی سوانایا جی ذر پرست جی میں پہ آ عزیستان دینی جی بسم اللہ گرہ جی 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 بٹا آہا آہا جی وہ عزیستان دینی عزیستان دینی بسم اللہ گرہ تم لگ اپنے کام میں لگے رہو جب ممکن ہو جائے خیر ہے میں بلکل تسلی سے پڑھ رہا ہوں بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ چیئے جی میں مولا عزداریان قبول فرما بھی ہاں اللہ کی اس پوری کائنات میں میرا لنگر پیکر آئی ہاں ٹھیک ہے اللہ کی اس پوری سواتھ مجھے ناشتہ گیتے ہی میں اللہ کی اس پوری کائنات میں دو طاقتیں ہیں حسنہ لگا لے چار گھنٹے میں تیری آل بیٹھا ہوں تو ترائے واری ڈکر کھا دا ہے سادے واری ہنس میں میں ہی نال کھا دا ہے ہی نہیں پہ میں اس کلے کھا دا ہے ہاں وہ لنگری لہ مزداری سا کیا کھا میں بات جوڑ گیا ہاں غازی اس تاندین دو طاقتیں ایسی ہیں صدیوں سے جن کا ہاتھ ہوں چاہے یا عزدار کا ہاتھ ہوں چاہے یا علمدار کا ہاتھ ہوں چاہے بھائی اذر سے لے کے وہ باہر والی دیوار تک کے حلالی کی احسان جمہ داری قبول کر رہا ہوں بندہ سانس لے را اور کہے بولنے پہ دل نہیں آیا پھر شوقت اتنی تیز سفر کر کے آئے کیوں ہیں سارے راستے میں بارش تھی اور اتنا مشکل سفر کر کے سلام کرنے آئے ہوں یہ عزدار کا ہاتھ ہوں چاہے یہ علمدار کا ہاتھ ہوں چاہے کیوں وجہ کیا ہے غازی کی قسمیں ان دونوں کے ہاتھوں پہ بطول کا شاباش 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 وہ جو علمدارے بیٹھیں وہ جو تھڑے پہ بیٹھیں جی 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 بابا جی مرشد ہاتھ اچھے ہائے دری یہ بادشاہ میں نوکر جوں ہائے دری یا عزدار کا ہاتھ اچھا ہے یا علمدار کا ہاتھ اچھا ہے کیوں ان دونوں کے ہاتھوں پہ نہ بیٹھا آپ نہیں ادھر مڑھ کے دیکھنا تم نے مجھے دیکھنا ہے بلکل توجہ تقسیم نہیں کرنی آپ اس طرح نہ بیٹھیں تھک جائیں گے میں دس وارہ منٹ دھونی پڑھوں گا میں تو ایک گھنٹہ پڑھنے کے موڑ میں یا ہاں یا عزدار کا ہاتھ اچھا ہے یا علمدار کا ہاتھ اچھا ہے کیوں ان دونوں کے ہاتھوں پہ بطول کا ہاتھ ہے جاؤ شیعہ کتب کی ذمہ داری کمالی ہے جیسے مرکز میں سندھیلے والا سے لے کے پیر محل سے لے کے پتہ نہیں رجانا سے لے کے کہاں کہاں تک کے چیرے پوری چیچہ وطنی بورے والا کا سارے کا سارا چیرہ مجھے نظر آرے تلمبے تک کا خانے وال تک کا زدار بیٹھا ہوا ہے خوش آمد بن جائے گی پوری ذمہ داری شیعہ مذہب کی کتابوں کی قبول کر کے کہہ رہا ہوں محمد دنیا میں آئے آتئی اللہ نے سلام کیا علی دنیا میں آئے آتئی محمد نے سلام کیا سیدہ دنیا میں آئیں آتئی علی نے سلام کیا حسن دنیا میں آئے آتئی بطول نے سلام کیا حسین دنیا میں آئے آتئی حسن نے سلام کیا یہ دنیا میں آتے رہے اور سلام آتے رہے اب باس ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا اور بطول سلام کے جی بھائی جان جی بھائی جان آئے دنیا آئے دنیا یہ دنیا اکی کی تہی یہ دنیا میں آتے رہے سب خیریت ہے یہ دنیا میں آتے رہے اور سلام آتے رہے ابباس ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا ہاں جی میں پیہ کمر ابباس ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا اور جسے سلام سلام کرے وہ سلام کرتی ہے اردو شرطو پہ پڑھے آ کرو یہ بھی مضمونی ہے جسے بھائی اکتر جسے سلام سلام کرے وہ سلام کیا بات ہے مجھے شہد ہو قرآن دی قسم میں جس طرح میرا ارنال پیار کیتا ہے کتنی میری عزت کیتی ہے جو میں میرے غریب خانے تھے آئے ہو چودہ دی قسم میں اس دلے جگ جگہ ہے تو آٹی تو تُساں کیا بات آکھی ہے تے کیا بات دی قسم ایک جملہ میں ہو رہا کھڑ گا اور ممبر تعلان کر رہے ہیں جب تک جیوہ اپنے لفظوں زامنہ اللہ کی کائنات کا اکیلا امیر شہدادہ یا باس ایک وقت میں تین امام جس کا جھولا جھولا تھے پتہ نہیں وہ غازی کا نوکر کیوں ہے جو نہیں بولا جو غازی کا نوکر ہے بھائی سجاد اسلام حیدہ صدقہ حسین شفاہ دیوی اللہ شفاہ کہتر دی جھولی آباد کرے اللہ بھائی مرتضادی جھولی آباد کرے جی 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 اللہ کی اس پوری کائنات کا اکیلا شہدادہ ہے ابباس بھائی دوکی ایک وقت میں تین امام جس کا جھولا جھولاتے تھے حسن دائیں کھڑے ہوتے تھے حسین بائیں کھڑے ہوتے تھے علی بیٹے کے شرانے بیٹھ جاتے تھے حسنین دوری ہلاتے تھے علی لوری سناتے تھے جو وحدت سے لوریاں سنتا تھا وہ غازی کو لوریاں سناتا تھا کیا کروں کیا کروں سی ٹی ویڈی نہیں یاد کرتا میں میں کتاب پڑھتا ہوں جو وحدت سے لوریاں سنتا تھا چلیس کیا بات کی قسم ہے اگر امام بارگاہ میں بیٹھ کے کمالیہ کے مرکز میں تو میرے ساتھ منبر پر وعدہ کر دے کہ میں تجھے جملے کی قیمت دوں گا کوئی بولے نہ بولے میں ایک جملہ کہوں اللہ کی کائنات کا اکیلا امیر ہے ابباس جسے حسین اپنے شانوں پہ بٹھا کے اپنی ولیل کی ظلفیں پکڑا کے مدینے کے بازار میں لے آتے ہیں بھائی بڑی مہربانی تو بھائی کھڑے ہوئے اور جس رنگ میں بولے ہو نا تم بڑی مہربانی جی مرشد جی جی پیر منشاہ جی قاضی استانین کبھر مجھے تولمبے آنا ہے مجھے یاد نہیں مجھے فون کرنا میں تمہیں بتاؤں گا نہیں نہیں شیر اپی لول تو آنا ہے ابھی کوئی مہلیس ہے میری یاد آشت میں نہیں کوئی چہلوم کی مہلیس ہے کوئی اس آل سواب کی مہلیس ہے مگر میری اس وقت میں موری میں نہیں یا دیری قاضی کو یاد ہوتی مجھے مہلیس یاد ہوتی ٹھیک ہے نا ادو میں کم تا میں نہیں کرنا ہے نا ہاں فیک کی کرنا ہے مہربانی تیری زندگی ہوئے اللہ کی کائنات کا اکیلہ امیر ہے عباس ایتوکیر حسین قاضی کو شانوں پہ پٹھا لیتے تھے میرے بھی سفر یارہ تو بارہ میں تھے آگے پڑھنا ہے جو میں جیندہ رہا جو میرے بھی سفر تائیں تینویس ٹیملے در مدہ نہ رہا تو وقت میں ہی مہاموش ہندی نوکری کیوں کی تھی ہے تے بندہ مندہ ہی نہیں ایک کمالیہ کے علاقے میں بندہ بیٹھا ہوا صبحان اس کے پاس ہو رہو نہ بولے جاؤ زمانے سے کہو جو محمد کو چلاتا تھا وہ غازی کے اشاروں پہ چلتا شوہ شابذہ شابذہ غازیستانہنے غازیستانہنے غازیستانہں جی 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 شابذہ 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 آجاؤ آجاؤ موسیلکم موسیلکم آجاؤ آپ ادھر کدھر آگئے ہو ماتمداری پہ آئے ہو جی بسم اللہ جی بسم اللہ کیا میں آرہے میرے پندال کا کیا میں آرہے میرے مجمعے کا کیسے بٹا جگ جگ جی ہو سدہ سکھی رہو سدہ سلامت رہو ماتمداری پہ آئے ہو اچھا جیتے رہو یہ لوگ لاہور اور شیخ حبورے کی مجالس میں ہوتے ہیں میں دیکھ کے اس لئے حیران ہوں اس موسم میں آجانا بھی بڑی بات ہے میں تھے چلو گڑی تے ہی آیا مولا خیر کرے یہ بھی گڑی تے آیا چلو پھر معافی جانا وہ میلے اس تھے گئے مولا درجاز بلند ہم نے اس تو بڑا نا ہی نہیں آیا کوران دی کس میں ہندے میں نہیں کھانے اگلے گھر گئے میں نے س دے کوئن ٹنڈے پکٹ ہندے میری طبیعت نہیں ٹھی تیسری تھے گاہے چلو ٹنڈے پکٹ پنیٹ چک لہی ہندے یار میں گڑی تے آ رہے ہیں تو سی گڑی شاہر ہے ہم اب میں میں تھے مسکین گڑی تے آ رہے ہیں سوهی کردیں جو محمد کو چلاتا تھا جیوہ کمالیہ تیرے سننے کو سلام ابو شاہد جی میں میں کہہ رہا ہوں جو محمد کو چلاتا تھا وہ غازی کے اشاروں پر چلتا تھا چلو کی یاد کرو گے جیس میں آرتا بیٹھے ہو کھول دے ہاتھ کی ہندہ ہے کھول ہی جھاٹا کڈا پکا ہے تمہیں چلو جو محمد کو چلاتا تھا وہ غازی کے اشاروں پر چلتا تھا مدینے میں رہنے والے کسی بندے نے کہہ دیا مولا ٹھیک ہے آپ کا بھائی ہے آپ کو بڑا پیارا ہے بڑا باوفا ہے بڑا لڈلہ ہے اتنا خوبصورت تو ہے کہ آپ جیسے خوبصورتوں نے بھی اسے چاند کہا ہوا ہے شاباش 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 مولا ٹھیک ہے آپ کا بھائی ہے بڑا لڈلہ ہے بڑا حسین ہے بڑا خوبصورت ہے اتنا حسین تو ہے کہ آپ جیسے حسینوں نے بھی اسے چاند کہا ہوا ہے حسن حسین کے ہوتے ہوئے چاند کے حلوانہ اکبر قاسم کی موجودگی میں چاند کے حلوانہ یہ کوئی مزاگ تھوڑی ہے مولا بڑا حسین ہے بڑا لادلہ ہے بڑا پیارا ہے آپ کو آپ کا بڑا باوفا بھائی ہے لیکن مولا آپ امام ہے نا تو بڑا عجیب لگتا ہے آپ غازی کو اٹھا کے مدینے کے بازار میں آ جاتے ہیں شانوں پر بٹھا کے اپنی ظلفوں سے پکڑا دیتے ہیں آپ گھر میں لاد اٹھایا کریں جتنا چاہیں پیار کریں گھر میں جتنے ناز چاہیں بھائی کے برداشت کریں بازار میں کم از کم آپ بھائی کو لے کے شانوں پر بٹھا کے نایا کریں حسین نے کہا خاموش آج کے بعد اتراز نہ کرنا ہر زمانے کے علی کا حق ہے کہ وہ اپنے دور کے محمد پر سوائی کریں اس بندے شوکت رضا تے اسمان کیتا ہے جیڑا جتھے کھڑا ہے جیتھے بیٹھا ہے اس بندے مل پائے شوکت رضا شوکت رضا بولے ہم میں صدقے دھا ہوا وادیاں نسلہ دی گھر ہوئے میرے بچے جیئے میں نوکر ہاں میں نوکر ہاں تیرا غازی استان دینی حلی علی علی پورے باغنات سمجھ جیوہاں مرسل دی ہو کینے سید جیوہاں پتار وفاہ کے کوئی شلام کریں حلی علی خوضہ کلندر حلی علی خوضہ کلندر حلی علی پورے دور کا اللہ علیہ لیلہ لکھنندر جیوہاں 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 اناترانی خیر جیوہاں جی بتا اچھا ہر دور کے علی کا حق ہے کہ وہ اپنے دور کے محمد پہ چلیں یا تو آپ یہ جملہ دور آتے نہ یا پھر میں شوقت ہوں 35 برس ہو گئے ہیں پلکوں سے اس دروادے پر جھاڑو دیتے ہوئے یا تو آپ یہ جملہ دور آتے نہ یا میں معافی جاتا ہوں ڈھیر لگ گیا ہے کتابوں کا غازی کی قسم میں کتاب کھل کے میرے سامنے آگئی ہے آؤ ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں اللہ کی پوری کائنات میں ہر حقیقت نے کچھ نہ کچھ مانگا ہے بطول سے تو کیر بھائی اس بندے نے فائر کر دیا شوقت پہ جسے سمجھا یہ دو وہ نہ بولا ہر حقیقت نے کسی نبی نے کسی ولی نے کسی معلوم نے کسی ملک نے کسی فرشتے نے کبھی سلمان نے کبھی میکائل نے کبھی جبرائیل نے کبھی اسرائیل نے کوئی روٹی مانگ رہا ہے کوئی دروازہ مانگ رہا ہے کوئی جھاڑو کی اجازت کوئی روٹی مانگ رہا ہے کوئی دروازہ مانگ رہا ہے کوئی جھاڑو دینے کی اجازت مانگ رہا ہے کوئی پانی مانگ رہا ہے کوئی بکشش مانگ رہا ہے کوئی جنت مانگ رہا ہے کائنات کی ہر طاقت نے کچھ نہ کچھ حد تا کہ باپ جو تھا بطول کا اس نے بھی ایک دن شفا کے لیے کسا مانگ لی پیشا کو بندہ بار چلا جائے جو نہیں بولنے تو دیل آیا پیشا کو بار چلا جائے جس باپ کے گھر تشیف لائی تھی اس نے بھی ایک دن شفا کے لیے کسا مانگ لی عقد کے بعد جس علی کے گھر میں آئی ہمسری کے براپری کے تصور سے جس علی کے آنگن میں اس علی نے ایک دن کہہ دیا بطول اگر محسوس نہ کرو تو ایک احسان تو جی علی حکم بطول مجھے اپنے ہاتھ سے ایک کمیز سیدھو بطول مجھے اپنے ہاتھ سے کرتہ سیدھو محمد کی بیٹی نے کہا یا علی آپ کو حکم ہے میں سیدھو دیتی ہوں آپ کریں گے کیا علی نے کہا بطول جب میری شادی ہوئی نا ویسے تو میں کائنات کا سلطان ہوں زمانے کو سمجھانے کے لیے تمہارے بابا نے کہا تھا کہ اپنی زیرہ بیچ کے ولیمہ کا انتظام کرو بطول میں نے زیرہ بیچ کے ولیمہ کر لیا ہے میرے پاس زیرہ نہیں ہے بطول تو مجھے اپنے ہاتھ سے کرتہ سیدھے میں سامان میں رکھوں گا اور جب میں جنگ کے میدان میں جائے کروں گا تیرے ہاتھ کا دیا ہوا کرتہ پہن کے جاؤں گا مجھا علی کو یقین ہے اگر میرے بدن پہ بطول کے ہاتھ کا سلہ ہوا کرتہ ہوا تو دشمن کا نجے سا ہاتھ آنے ہی شاباش 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 جی لالا جی 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 مرشد میں جو نوکہ رہا حکم جو کیتا جے تھکے ہو غازی دے نوکہ رہے پیچھے کھڑے ہو ہاں تھکے ہو تے بس کریے ہاں چاؤں پھر ہائے نری 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 بھائی جانا پیچھا بے گئے ہوتا ہوں ہاتھ تک چیندے رہا ہوں چلو میں لگے بھا بیٹھا ہے غازی اسطہ دیں گل سمجھے کتنی باری آنکھوں بطول اگر میرے مجھے یقین ہے اگر میرے بدن پر تیرے ہاتھ کے سلا ہوا کرتا ہوا تو میرے بدن تک دشمن کا کتنی کتنی کتابیں ضرورت ہیں جناب کو عربی اردو فارشی کس کس لینگویج کی کونسی بک چاہیے شیعہ مذہب کے مطابر علمانیں باب الحسین کہا ہے عباس کو جیسے علی محمد کا دروازہ ہے ویسے ویسے عباس حسین کا دروازہ ہے پتہ نہیں بھائی تو یہ مجداشت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا باب ہم انتہا سے لے کے شوقت تک شوقت سے لے کے محمد تک قانون یہی ہے لوگ ہمیشہ دروازے سے جاتے ہیں جسے بھی کربلا کے حسین کو سلام کرنا ہے پہلے غازی کا سلام کرنا نہیں ہوا نا برداشت مشکل ہو گیا نا اکھی گالی سنی کر نا اللہ اکبر جسے بھی سلام کرنا ہے پہلے چار میسے پڑھوں دسترس میں ہے اسی شیر کی اکھا پانی دسترس میں ہے اسی شیر کی اکھا پانی اکھا کہتے ہیں ہندی میں سارے کو میں نے کہا ہے دسترس میں ہے اسی شیر کی اکھا پانی شان سے چشم ازادار میں رکھا پانی آئے 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 اللہ کرے تیری یہ زبان سلامت رہے کائنات کی مالکندہ دیو اس بندے پہ جو اکھا اور رکھا جیسے کافی پہ بولا ہے ایسان حسین دی قسم میں میں نہ لکھے ہوں دا نا جیسے بندے لکھے ہوں دا میں ہوتے پیر پھڑ لینے سن غازی دی قسم میں نے اس کافی دیڑا سواد آیا ہے دسترس میں ہے اسی شیر کی اکھا پانی شان سے چشم ازادار میں رکھا پانی الکما فرات کا نام ہے الکما آپ کا فیف سوس ملے جاتی ہے اس نے دریہ میں اتر کر بھی نہ چکھا میں صدقے جاماں میں صدقے جاماں آتوانے سنان تو صدقے کملیہ تیرے میں آر تو صدقے غازی صد دینی غازی اولاد دینی نسنان دی خیر ہوئے مولا تیری جھولی آباد کرن دسترس میں ہے اسی شیر کی دسترس میں ہے اسی شیر کی اکھا پانی شان سے چشم ازادار میں رکھا پانی الکما آپ کا فیف سوس ملے جاتی ہے اس نے دریہ میں اتر کر بھی نہ شیر ایک اور سنو تربیت اقوام میں رہتا ہے نمازی اے اس بندے واسدے ہیں لفظ نمازی رہا پتا ہے میں پرسومی نماز بھی گفتگو کر رہا تھا پھر کہہ رہا ہوں جیسے نماز کا پتا ہے وہی داد دے سکتا ہے سوری مجھے میرا دل نہیں مانتا کہ کوئی علی والا اور نمازی نہ ہو میری طبیعت نہیں مانتی ہاں اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ علی والا نماز سے روکردانی کرتا ہے نماز نہیں پڑتا تو میں اسے بحثیت ازاکر حسین حکم دے رہا ہوں پرابلم تمہارا نہیں ہے مسئلہ تمہارا نہیں ہے مسئلہ جنت ہے ہی نہیں کسی بے وقوف نے کہا ہے کہ نماز کے بدلے جنت ملے گی نہ جس دن کان میں علی علی اللہ والی آذان ہو گئی جنت ہو گئی نماز کے بدلے جنت نہیں ملے گی نماز کے بدلے جنت میں جا کے حسین ملے گا جن سمجھ آ گئی ہے وہ بندہ دروہ مربانی کرے جی وہ تسان اللہ اکبر جنت کا کونسط نہیں ہے نماز کے بدلے نماز کے بدلے حسین ملے گا جنت کو یہ اپنے امام بارجی تھی تھوڑی ہے ہاں ہاں شینکلوں میلوں پر پھیلی ہوئی ہے ایک ایک جنت وہ جنت بھی جہنم ہے جس میں جا کے بھی حسین نہ ملا ہاں 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 جی لالا ہاں 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 صدقے جان تو آلے سنن تو تربیت ایک وام میں رہتا ہے نمازی تربیت ایک وام میں جی لے نماز پڑھ دیو سارے پڑھ دیو مرتضاء جی ایک سوا دے چوتھے میسیج ایک کافیہ بڑا اکھا ہے تے خوش آمد نہیں قرآن دی سن میں نے ماف کریا جی انج بے ساکتا توکیر نے اٹھ کے دا دیتی ہے میرے تو ہزار گناہ بڑھنا شائر ہے تین سونی دادی تیزو میں ایک کافیہ سنان واسطے نا مجبور ہو گیا تربیت ایک وام میں رہتا ہے نمازی خود نسرت اسلام میں رہتا ہے نمازی اب باس کے اٹھے ہوئے پنجے ہیں دلالت تکبیرہ طول احرام میں رہتا ہے میلالا پہلے آگیا ہے بجڑا نماز پڑھ دے انہوں کافیہ سمجھانا ہے ہاں ہاں جی بھائی مرتضہ گازیستان نہیں ہاں ادھری سنتیس ہجری سفین کے میدان میں امیر ممکنات علی بن عبی طالب نے اعلان فرمایا میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا پتر میرا تیرے سنن دی کیا بات ہے سنتیس ہجری سفین کے میدان میں امیر ممکنات علی بن عبی طالب نے اعلان فرمایا میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا دائیں سے حسن آگے بڑے بائیں سے حسین آگے بڑے حسن کہتے ہیں بابا میں لڑوں گا حسین کہتے ہیں بابا میں لڑوں گا علی بیٹوں کا مو چوم کے فرماتے ہیں میرا اعلان پھر سنو میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا گئے رکھتا پین کہا لائے ہاتھ سلامت روے بائی سے جات کے ڈے پہ ساکھتا ہاتھ اچھنے جی مرشد لیو مورے علی علیہ ہوں جی میرا بچڑا جی میرا بچڑا جوانیاں مانیں کچھی تک خیر ہو انہیں غادی ایساں نے حسن کہتے ہیں بابا میں لڑوں گا حسین کہتے ہیں بابا میں لڑوں گا گورنال نہیں فیر علیہ فرماتے ہیں میرا اعلان پھر سنو میں نے کہا میرا کون سا بیٹا حسن کہتے ہیں بابا کیا مطلب علیہ فرماتے ہیں تم تو مباحلہ سے محمد کے ہو تم تو مباحلہ سے محمد کے ہو میں اپنے غازی کی بات کر رہا ہوں حسنین پیچھے تھے اب باس آکے بڑھے وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ جرت کے پروردگار کے قدموں گے وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ جرت کے پروردگار کے قدموں پہ آئے بلا تشبیح ابباس علی بادشاہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے آئے اس سے کہتے ہیں بابا میرا دل ہے میں لڑوں علیہ فرماتے ہیں دل میرا بھی یہی ہے کہ تُو لڑے دل میرا بھی یہی ہے کہ تُو لڑے لیکن میری ایک شرط ہے لڑنا یوں ہے کسی کو پتہ نہ چلے باب تھا یا بیٹا مرشد بولو کلیاں نہیں کرنا میں نے چھیڑ کے نہیں چھوڑی دا یا چھیڑی دا نہیں یا چھوڑی دا نہیں ہاں 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 جی بابا جی مرشد صدقے علی فرماتے دل میرا بھی ہے کہ تُو لڑے لیکن میری ایک شرط ہے لڑنا یوں ہے کسی کو پتہ نہ چلے باب تھا یا بیٹا باب تھا یا بیٹا رج گیاں کیا باتیں کڑی سونی دا دے اب آج کہتے ہیں بابا آپ یادت تو دیں میں یوں لڑوں کہ دنیا سے فیصلہ ہی نہ ہو محمد کالی ہے یا حسین کالی آئے 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 قرآن دی قسم ہے کمالی ہے کم ہے بھائی سجاد ایک ترجار بندے دے واسدی یہ کھیٹ ہی نہیں ہے دیدار دینا بابا آپ یادت تو دیں آپ یادت تو دیں من دے میں میسیج کر دینا کتے کرنی جہاں ظالمہ کس جنت سے بے کے کڑے کاملہ پہ تیری خیر ہوئے اب آج کہتے ہیں بابا آپ یادت تو دیں غصائی ہے ماف کر دیں میں یوں لڑوں گا کہ دنیا سے فیصلہ ہی نہ ہو محمد کالی ہے یا حسین کالی علی فرمتے ہیں اجازت ہے اب آج کہتے ہیں نہیں صرف اجازت نہیں ہے کسان اور کریں ابا اپنی دیں کبا اپنی دیں امام اپنا دیں نالین اپنی دیں رہوار اپنا دیں تلوار اپنی دیں زیرا اپنی دیں پیرہن اپنا دیں دعا اپنی دیں بیٹے کا مو چونکہ فرماتے ہیں اب آ لے جا کبا لے جا امامہ لے جا نالین لے جا رہوار لے جا تلوار لے جا زیرا لے جا نکاب لے جا دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا بول پتر کچھ نہیں ہوں دا بول دیکھ رہے ہسینے تو خوصہ کر یہ تو سینل میں کی جانا ہے جی 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 صدقے جانا خوارڈے سنن دی کیا بات ہے اینا پتران دیں اینا بھرامان دیں اینا پجرکان دیں بولن دی کیا بات تو سن زندہ بات ہے زیکر زندہ بات میری کیا مجال ہے دعا کی دعا کے تجھے ضرورت ہی نہیں تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے سینتی سجری سفین کا میدان گیارہ سال سات ماہ کا غازی شباب کی دہلیس پہ غازی کا پہلا قدم ابباس زندگی کا پہلا حملہ توحید سلے کے امامت تک سب کی آنکھیں ابباس کے حملے پہ علی نے بیٹے کو ہاتھ سے علی بنایا توحید سلے کے امامت تک سب کی آنکھیں ابباس کے حملے پہ علی نے بیٹے کو ہاتھ سے علی بنایا علی بنا کے رہوار پہ بٹھایا علی کی ابا علی کی قبال علی کا امامہ علی کا پیرہن علی کی زیرہ علی کی تلوار ابباس علی بن کے میدان جانے لگے کسی نے قریب آگے کہ عباس زیرہ تو بڑی ہے ظاہر ہے عباس کے جوانی کا آغاز ہے علی کی جوانی کا اختتام ہے عباس کے شباب کے ابتدا ہے علی کے شباب کے انتہا ہے اس نے کہا غازی زیرہ تو بڑی ہے فرماتے کتنی بڑی ہے اس نے کہا ایک والیشت بڑی ہے جیسے بچہ کسی کاغذ کا چپڑا کرتا ہے نا ویسے جتنی اس نے کہی تھی اتنی کاٹ کے زمین پہ بھیکی پوچھنے والے کا پتن سرد ہو گیا چیرہ زرد ہو گیا اس نے کہا باس یہ تو دعود نبی کا موجزہ ہے وہ لوہے کو موم کرتا تھا تو نے کیسے کر لیا فرماتے ہیں دعود ہمارا نام لے کے کرتا تھا شاباش 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 کس جنت میں کھڑا کر لیا کس جنت میں لے آئے اوہ مجھے جی میرے پتر جی میرے پتر اوہ جی وہ جوانی ہے جی لالا عزیستانے نینات چھانی نوہ ہم سب خیر ہوئے سلام ہے تو انہیں اللہ اکبر کس نے پڑھنا ہے میرے والد آگے ہے بہت ٹھیک ہے جی بسم اللہ نا نا بیٹا میں اپنے ٹائم میں پورا پڑھوں گا آپ نے صلیح رکھیں فرماتے ہیں دعود ہمارا نام لے کے کرتا تھا ہم خود کر رہے ہیں یہ کہا اور چلے ابباس میدان کی طرف میں کل بھی آکھی پر سوں بھی آج پھر پیادا ہمیں ہیک آزار میں نے تو سنی ہوں میں نا تو ہیک میلے تو آڑے سا آپ دینے ہوئے تو سا جو لددہ ہی نہیں اوٹے گئے آج میں تو آڑے پتہ کروں علی کا ایک پرانا دشمن قریب آیا اس نے کہا لی میری بات سن خواہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے علی کا اپڑا لطفہ رہا ہے کیا بات ہے کہتے ہیں میں بھی ہوں میرے ستنہ بیٹے بھی ہیں پہلے ہم سے لڑو پھر باقی لوگوں سے پہلے ہم سے لڑو ہون میں اس گالوں میں اس محولے جی کھول نہیں سکتا مرشد اے پنڈال سمجھ گیا تو ضرور بولے گا نہ سمجھا تو میں راضی پہ جانا فرماتے ہیں کیا بات ہے کہتے ہیں ہم سے لڑو پھر باقی لوگوں سے فرماتے ہیں کتنے بیٹے کہتے ہیں سترہ فرماتے ہیں بیٹے پیارے نہیں پیارے ہیں تیرے نہیں پیارے نہیں پیارے ہیں تیرے نہیں پیارے نہیں پیارے ہیں تیرے نہیں میرے ہیں پھر موت کے موں میں کیوں دیتا ہے کہتا ہے نہیں پہلے ہم سے لڑو پھر باقی لوگوں سے اب باز فرماتے ہیں میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے میرے لڑنے کے چار مزاج ہیں جو تجھے پسند ہو تو بتا میں ویسے لڑوں جو تجھے پسند ہو تو بتا میں ویسے لڑوں کہتا ہے کیا مطلب اب باز فرماتے ہیں میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے پہلی لڑائی کلب دایا ہاتھ باندھ گئتا ہے جی محسوس نہ کیجئے کہ آپ نے تو خیبر لڑی ہے کھوڑی مرد ہی میں تطور چلے آمہ حسن سرچا آپ نے تو خیبر لڑی آجی میں آپ نے تو خندق لڑی ہے آپ نے تو خیبر لڑی ہے کابودار کے فرماتے ہیں تو نے پہچاننے میں دیر کی ہے ہوں علی ہوں دوسرا میری زندگی کی پہلے لڑائی ہے میرے لڑنے کے چار مزاج ہیں جو تجھے پسند ہو تو بتا میں ویسے لڑوں کہتا ہے بات سمجھ نہیں آئی اب بات فرماتے ہیں تو کہے تو میں ہاتھ سے لڑوں تو کہے تو میں آنکھ سے لڑوں تو کہے تو میں تلوار سے لڑوں تو کہتو میں زبان سے لڑوں میں نہیں پتا کیڑا اپڑے اکڑا اپڑے اکڑا میری مک گئی کہتا میں سمجھا رہی قاضی فرماتے تو کہتو میں تلوار سے ان کے چکڑے کر دوں کہو تو ہاتھ سے اٹھا کے ہوا میں پھینک دوں کہو تو آنکھ بھر کے دیکھوں میری آنکھ کے جلال سے مر جائیں کہو تو زبان سے کہو مر جاؤ انہیں موت آجائیں مر علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق آئے دری مولا دا واسطی موارش میں ایک موسم میں ایک سفر میں ہاں پھر سفرج بھی انہیں ٹور جانے ہیں شالہ پیک ہویا ہو گل سمجھے کہ نہیں ہو گیا تیری میرے بھائیں کہو تو زبان سے کہو مر جاؤ انہیں موت آجائیں کہتا ہاتھ سے لڑو علی کے شیر رہوار سے نیچے اٹھا ہاتھ ملاتا گیا اوپر اٹھاتا گیا ہاتھ ملاتا گیا اوپر اٹھاتا گیا ہاتھ ملاتا گیا اوپر اٹھاتا گیا ستر ماں اوپر جا رہا تھا پہلا نیچے ستر ماں اوپر جا رہا تھا پہلا نیچے آ رہا تھا معذرت کے ساتھ یہ کپڑا اوپر پھینکا ہے میں نے جب تک میرے ہاتھ کی طاقت ہے تب تک اسے اوپر جانا ہے جہاں میرے ہاتھ کی طاقت ختم ہو نہیں ہے وہاں زمین کی طاقت شروع ہو جانا ہے زمین نے اسے واپس بلا جانا ہے کوئی فیزکس والوں نے اسے کلاستی کلاستی کہا ہے کوئی بتا نہیں میں کوئی زیادہ پڑا لکھا بندہ نہیں ہوں باران طاقت زمین کی جو ہے وہ اسے واپس بلا لیتی ہے ستنہ اٹھا کے ہوا میں پھینکے عباس نے کوئی ہوا میں کوئی فضا میں کوئی خلا تھا گئے ہمینہ جی مکہندے پہا میں مرتضی مک گئی جی لالا خیر ہوئے کوئی ہوا میں کوئی فضا میں کوئی خلا میں سترہ کے اوپر ملک الموت ملک الموت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لئے کلال فرماتا یا ملک الموت اِن نظر على الارض متنفس انسالمن غانمن فنتظر لازل مراتبک بلک اللہ موت میں نے سترہ اٹھا کے ہوا میں بھینکے ہیں زمین پہ آنے تک ایک بھی زندہ رہ گیا تیری چھوٹی شاباش 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 حیدری محربانی جی میں سترہ کے سترہ واصلے جہنمگر کے اتنا بڑا حملہ کیا علی کے شیر نے کم سے کم چالیس یا زیادہ چار سو کتار بن گئی بھاگنے والوں کی کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے ہر بھاگنے والا دوسرے سے کہتا ہے بھاگ بیچے علی ہے بھاگ بیچے علی ہے بھاگ بیچے علی ہے تو بول نہ بول تیرے بیچے بھی علی ہر بھاگنے والا تو سے کہتا بھاگ بیچے علی ہے بھاگ بیچے علی ہے سینتیس ہجری سفین کا میدان دیارہ سال سات ماہ کا غازی شباقید علیس پہ غازی کا پہلا قدم عباس کے زندگی کا پہلا حملہ دن گزر گیا رات ہو گئی ہر خیمے سے آواز آ رہی تھی آج میرے پیچھے علی تھا میرے پیچھے بھی علی تھا جب ہر طرف سے آواز آ رہی تھی علی تھا علی تھا علی تھا اس وقت علی عباس کو اٹھا کے سینے پر سلا کے غازی کا مو چون کے فرما رہے تھے اے بنت مصطفیٰ کی دعا لات لے پسر اے بنت مصطفیٰ کی دعا لات لے پسر لہرے کے تیرے نام کے پرچم گلی گلی شیرِ خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے تم نے تو دشمنوں سے کرا دی پورے چوتیس برس گزر گئے پلکوں سے غریب کے در پر جھڑو دیتے ساڑھے پانچ منٹ رہ گئے میرے پاسشی میں میں چھوڑ دوں گا میں نے کہا پورے چونتیس برس ہو گئے مجھے جیا میں تو یہ میرا پینتیسوں آشرہ ہوگا پلکوں سے غریب کے دروازے پر جھڑو دیتے چونتیس برس میں ایک دھیر کتابوں کا اکٹھا کیا میں نے اٹھتیس انتالیس سیشی کتابیں اکٹھی کی میں نے جو صرف غازی میں عربی میں اردو میں فارسی میں مشہد گیا مسکت گیا کون گیا کوئت گیا جہاں گیا کتاب جہاں سے ملی وہاں سے لی بیٹا بیٹھ جاؤ مجھے مسائب پڑھنے در تمہاری بڑی مہربانی بیٹھ جاؤ تمہاری بڑی مہربانی میں مسائب پڑھنے دے ترہ چار منٹ میں پڑھنا میرے آر ویکشہ جہاں غازی دواستہ چونتیس برس کے متعلق کی قسم میں بھائی سجاد میں چونتیس سال کتاب پڑھ کے فیصلہ نہیں کر پایا کوفے اور شام کے وحشی شرابیوں نے کوئی ترلہ نہیں کوفے اور شام کے وحشی شرابیوں نے علی کی بیٹی کے بھرکے کو زین پہ زیادہ مارا ہے یا زمین بہن بڑھا ہے وہ بندہ جہاں ہاتھ نہیں آئے چلو جیدے کل ہاتھ نہیں ہو دی مجبوری ہوئے گی جیدے کل ہاتھ ہے شاہ باش شاہ باش بائی توگیر محمد ہی تھی راضی ہوئی ہاں میری اندھیاں شاء اللہ توڑے برکے سلامت ہوں گا سلام ہے توڑے روڑن کجانروں میں اس لمحے دست کا شفاہ ہوئی غازی شفاہ دے بھی آخواسی پہئی ہے اتنی ڈھیل لگ دیئے بابا منشاہ حسین دی کسن کوفے اور شام کے وحشی شرابیوں نے علی کی بیٹی کے برکے کو زین پہ زیادہ مارا ہے یا زمین پہ زیادہ مارا ہے گن لے لمحے تین سے ساڑھے تین منٹ اور میں نے آپ کے لئے نے بی بی تری نظامت قبول فرمائے ہزاروں بار آپ نے مجھ سے سنی ہے یہ مقتل کی باتیں یہ نماؤں کے سمجھانے کے لئے ایک جملہ کیا کہ ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہا جاتا ہے کہ اب باس نے حسین سے کہا تھا میرا لاشا خیمے نہ لے جانا مجھے سکینہ سے شرم آتی میں معافی جاتا ہوں میں نے نہیں پڑھا ہو سکتا ہے کسی کتاب میں ہو میں کوئی محق نہیں ہوں میرا مطالعہ اتنا نہیں ہے جو لوگ پڑھتے ہیں انہوں نے کہیں پڑھا ہوگا اب باس کا لاشا خیمے کیوں نہیں لے گئے حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ آخری جملہ ہوں میری زندگی کا اگر میں تیرے لانے کے لئے جھوٹ بولوں میں اس بندے کو شیعہ ہی نہیں مانوں گا جس کے بعد زبان ہوئی اور ہے نہ کی ہاتھ ہوا اور سینے بنایا رکھ میرے سر پہ قرآن اب باس زین سے اترا کت شمر نے اعلان کیا جس نے علی سے بدلہ لینا ہو علی کا بیٹا اتر گیا اور اس کے ہاتھ نہیں پتہ نہیں یا رو بندہ کیوں شیعہ گھارج پیدا ہوگیا شوکت شاہ شوکت شاہ جڑے جملے تھے ماتم نہیں کر سکے کت شمر نے اعلان کر جی جتنی واری آنکھیں لالا میں جنو کر آم اللہ اکبر میں سیدن دی قریب دفع جی میں صدقے جامت ہوگی اللہ اکبر کت شمر نے اعلان کر دیا جس نے علی سے بدلہ لینا ہو علی کا بیٹا اتر گیا اور اس کے ہاتھ نہیں ہیں میں ایک کلمہ پڑی کھڑوتا ہوں حسین تھی کہ سبھی با ممتاز ایک ہی سڑ جانجے نہ کھڑا اللہ پڑے ہوئے دس لاکھ نے مل کے مارنا شروع کیا ہے گازی کو تیر والے نے تیر مارا نیزے والے نے نیزہ مارا خنجر والے نے خنجر مارا پتھر والے نے پتھر مارا آر رکھ میرے سر پہ قرآن یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے گازی مجھے معافی نہ کرے اگر میں چھوٹ بولوں وہ بندہ معافی مانگے گا گازی سے جو اب ماتم نہ کرے اتنا مارا ہے دس لاکھ نے ابباس کو سات مرتبہ حسین نے کوشش کی غازی کی لاس اٹھاؤں مجبوری بن گئی حسین ہاتھ لگاتا گیا ابباس بکھرتا گیا حسین ہاتھ لگاتا گیا بندہ بیر چلا جائے جیرا بندہ شیعہ ہے جو دہا ہاتھ نہیں آیا سینے جو بیر چلا جائے حد دعو میٹھو ہے ہور پڑھنا ہے جی 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 اللہ اکبر اللہ اکبر بس کرنا حد دعو میٹھو ہور پڑھنا دینا ناظر ممبر میں مجھے ویباس کا رسول پہ نہیں سنے آنے جی بھائی تو کی تو اساں غازی لکھے تو اساں نوہے لکھے نہیں غازی دے تو انہوں غازی دی قسمیں میں تو اڈی منت پہ کرنا تو انہوں غازی دی قسمیں جے تو انہوں قال میری سمجھ آجائے تو اساں ہاتھ مارنا ہے سینے تو اساں غازی لکھے ہیں نا ممبروں پہ یہی پڑھا گیا ہے مجلسوں نے یہی کہا گیا ہے کہ ابباس کے ہاتھ کار کے لے گئے غازی کی قسم ہے در کے مارے مقتل پڑھنے لوگوں نے ان آنکھوں سے پڑھا ہے میں نے اللہ مکلباسی کہتا ہے قطعو بیاسی آفیم یدائے ہی باری جلائے ہیں زمین پہ پڑھا رہا غازی کوئی ابباس کے ہاتھ کار کے لے گیا کوئی پاؤں کار کے لے گیا کوئی ٹکھنے کار کے لے گیا پڑھا رہا باس چلتی رہی دلوارے پڑھا رہا باس چلتے رہے نہیں آتا جسے بات ہم سر جگر لے پڑھا رہا باس چلتے رہے خنجر پڑھا رہا باس چلتی رہے ہاں ہاں جی خردے میں پڑھوں میں منع کیتا ہے توقیر نے گندہ چھڑ دے عدے مٹ دی جاتے دل میں عدے مٹ دی بکھرا ہوا باس مقتل میں چھوڑا حسین پھٹی ہوئی مشک اٹھا ہی کٹا ہوا عالم اٹھایا حسین بہن کے در پہ آ گیا علی کی بیٹی نے مشک دیکھی علم دیکھا زندگی میں پہلی بار حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شام کی ملکہ نے کہا سچی مچھی نوکہ سمجھ کے چھوڑا ہے اکبر لے آئے ہو کاسم لے آئے ہو میری ماں کا بیٹا چھوڑا ہے ہو حسین نے کہا تیری چادر کی قسم ہے کاسم اس قابل تھا کہ چادر میں ڈال کے لے آؤ پتہ نہیں ہو گندہ کیوں شیعہ ہے کیمہو دی ماں شیعہ جنہیں اس گلت ماتم نہیں کیتا کاسم اس قابل تھا کہ چادر میں ڈال کے لے آؤ عباس اس قابل بھی نہیں تھا کہ چادر میں ڈال کے لے آؤ حسین بہن کو بتا رہے تھے چار سال کی پتول خیمے کے در پہ آئی بچی نے کہا بابا ہاپ آگئی چاچا نہیں آیا علم آگئے علمدار نہیں آیا مسکا گئی معاشقی نہیں آیا حسین نے محسوس کی اگر میں نے بیٹی سے کہا نہ تیرے چاچا کا یہ حال ہے میری بیٹی مر جائے گی حسین نے انداز بدلا حسین نے کہا سکینہ میری مجبوری ہے میں چھپنجھال کا بھوڑا ہوں تیرا چاچا بتیس سال کا جوان ہے مجھ سے تیرا چاچا اٹھا نہیں پتہ نہیں کون کتنا ماتم کرے بچی نے باپ کا جملہ سنا خیمے کے در پہ آگئی سر سے چادر اتار کے چار سال کی بطول نے کمر کے ساتھ باندھی باند کے آواز دی امہ زینب امہ کلسون امہ رباب امہ لیلہ امہ فروا بہن کبرا دادی فضا اپنے اپنے برگے اٹھو میرے ساتھ میدان چلو اوہ میرا وفادار چاچا اوہ میرا پیاسا چاچا اوہ میرے باپ کی کمر کا